درستہ پہلی بات تو یہ کہ اس سال ہم نے تخمینا لگایا کہ ہمیں انیس ہزار اور اس سے زیادہ پیسے چاہیے انیس ہزار پانچ سو چھتیس عرب چاہیے اس سال کے خرچ پورے کرنے کے لیے ایک سال کے لیے جی جس میں آپ یہ سمجھیں کہ پانچ ہزار دو سو اور چھہتر جو عرب ہیں وہ جائیں گی پروینسز کو اٹھارہ سو تین یا چار عرب جائیں گی ہماری جو ہے ڈیفنس کی بجڈ میں اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ رن کرنے کے لیے جس طرح کے ہمارے سارے اخراجات ہیں جرنل پبلک سروس وہ دس ہزار چار سو اٹھائیس عرب کی ضرورت ہے اس کے لیے تو اب جو ہمارا جو مثال کے طور پر ٹارگیٹ ہے کہ ہم جو ٹیکسز کی مد میں پیسہ کلیکٹ کریں گے وہ کریں گے نو ہزار دو سو عرب اور ٹوٹل ہمیں جو پیسہ چاہیے وہ انیس ہزار سے زیادہ عرب چاہیے ہیں انیس ہزار پانچ سو چھتیس عرب چاہیے ہیں اب جب میں نو ہزار عرب جنریٹ کر سکتا ہوں اپنے ٹیکسز سے اب باقی پیسے کہاں آئیں گے باقی آئیں گے کرزوں سے اب جو پہلے ہم نے کرزے لیے وہ بھی ہمیں سے واپس کرنا ہے اور جو نئے کرزے ہیں اس کرزوں کو آگے چل کے واپس کرنا ہے اور پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے چیزیں باہر سے مغوانی ہیں مثال کے طور پر مجھے دالیں باہر سے مغوانی ہیں مجھے آئل بھی باہر سے مغوانا ہے حالانکہ یہ اس ملک کی صورتحال ہے جو جو اگری کلچر کرتی ہے جس کی 45% عوام اگری کلچر پر بیس کرتی ہے اب یہ ہے کہ یعنی کہ جو ایک ہزار عرب سے زیادہ پیسہ ہے میں جب کرزہ لوں گا اور اس کے بعد پھر مجھے کرزہ واپس بھی کرنا ہے یعنی کہ کوئی بہت بڑا پرابلم ہے جس کو حل کرنے کی طرف ہم سوچ نہیں رہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ پروونس میں جیف منسٹر بھی اور گورنر بھی ہے اور دونوں کے گھروں کے خرچے اور اخراجات اور گاڑیاں ساری دیکھیں تو کیا ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں گاڑیاں بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں پیٹرول بھی فری میں دیا جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خرچوں کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے اب مثال کے طور پر پیٹرول میں خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر میں پیٹرول خرید کے پھر وہ مراد کی مد میں اپنے افسران کو دے رہا ہوں تو ہمیں بہت سٹرکچرل چینجنگز کی ضرورت ہے اب جب تک یہ نہیں کریں گے تو ہم کرزوں میں ڈوپتے جائیں گے